اسلام کو مناظرین سرابر کتاب سے مخاطب ہے پاکستان میں سب کے سر چکرائے ہوئے ہیں اور سارے پریشان ہیں بلکہ ایک ڈیبیٹ شروع ہوگی ہے کہ شاید طاقت کے زوم میں طاقت کے نشے میں طاقتوروں نے بوم کو لات مار دی ہے اور عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے جو عددت کا فیصلہ آیا ہے اس پر دنیا تو تھو تھو کر ہی رہی ہے لیکن پاکستان میں سب پریشان ہو گئے ہیں کہ جناب اب یہ بات بہت آگے جائے گی اور ہمارے پہلے بچے کے اوپر بھی سوال ہوگا ہے یہ بچہ کس کا ہے لہٰذا یہ بات اور مینج اور کنٹرول بہت ساری چیزیں ہاتھوں سے نکل گئی ہیں اور پاکستان میں جو جذباتیں بلکل الگ نویت کے اور الگ لیول پر چلے گئے ہیں اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں لیکن لندن میں ایک دھماکہ ہوا ہے برطانیہ میں ایک دھماکہ ہوا ہے پاکستانی سپریم کورٹ کے سینی اترین جج آنریبل جسٹس اثر منلہ صاحب کو وہاں پر ایک کانفرنس میں نوجوانوں نے گھیر لیا بلکہ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا غصے میں تھ اور اس نے ان سے سوال پوچھا کہ جج صاحب ایسا نہیں ہے مجھے آج آپ امانداری کے ساتھ یعنی چار دفعہ اس نے کہا کہ امانداری کے ساتھ کوئی لگی لپٹی نہیں کوئی جھوٹ نہیں کوئی فراؤڈ نہیں کوئی بڑی مشکل انگریزی نہیں مجھے سمپل یہ بتائیں کہ خان کے ساتھ آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں عمران خان کے ساتھ کیا کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی پوچھا کہ پاکستان کی عدالتیں پاکستان کے ججز کیوں ڈرے ہوئیں کیوں دبے ہوئیں ہیں یہ اس سوال کا خلاصہ ہے جو اس نے اتر مینالا صاحب سے پوچھا ہے اتر مینالا صاحب اہم ترین جج ہیں جن کے سامنے عمران خان صاحب کے کیسز کی اپیلیں جانی ہیں انہوں نے جو جواب دیا ہے اس جواب نے سب کو حران کر دیا ہے بلکہ بڑے بڑے ان کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے بہت پریشان کر کے رکھ دیا ہے وہ جو مقالمہ ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ ہے اس سب سے اہم چیز ہے چھتر سالہ ننگستان کی اس تاریخ میں سب ن ننگے لوگوں کے کپڑے اتار گئے پتنوں نے اتروائی گی ننگا کیا گیا خواتین کو ننگا کیا گیا بلاخر اتنا نظام ننگا ہوا کہ خاتون کو کھڑے کر کے عدالت میں سریاں اس کے منتھلی سائیکل کے اوپر اس کے مہواری کے اوپر ڈسکیشن ڈیبیٹ اور جاجلیں ایک فیصلہ بھی لکھتی ہے پھر میڈیا میں تنقید بھی اس خاتون کے اوپر کروائی گی تو ننگستان کی جو چھتر سالہ تاریخ ہے اسے یہ چار دن بدل سکتے ہیں آپ لوگ بدل سکتے ہیں آپ کا ووٹ بدل سکتا ہے تیرہ کروڑ بندے نے ووٹ ڈالنا ہے تیرہ کروڑ بندے نے صرف چھے یا سات کروڑ بندہ نکلایا تو چھتر سالہ تاریخ پٹا کھالے گی یہ تاریخ مکمل طور پر بدل جائے گی صرف چھے ساڑھے چھے یا سات کروڑ بندہ نکلایا آپ یقین مانیں یہ چار دن ہیں اگر آپ نے لوگوں کو موبیلائز نہیں کیا آٹھ تاریخ کو اگر آپ لوگ نہیں نکلے تو پھر ظالم سے بھی بڑے ظالم آپ لوگ ہیں پھر نہ تو اپرش شری کو جواب دے سکتے ہیں نہ پھر ظالم شاہ کو جواب دے سکتے ہیں نہ پھر پاکستان میں جن خواتین کو مارا گیا گی سٹا گیا انہیں جواب دے سکتے ہیں اور نہ ہی پاکستان میں اب کبھی کسی شکایت کرنے کے کوئی بات کرنے کے کسی بھی چیز کے نہ تو مجاز ہوں گے اور نہ ہی قابل ہوں گے یقین مانا ہے یہ جو حملہ تھا یہ آپ کے ووٹنگ رائٹ کے اوپر تھا ڈیل کر کے نماز شریف صاحب کو اقتدار دے دیا جائے گا ڈیل کر کے خان کو بھی آنے والے ٹائ یہ مسئلہ آپ کا ہے کہ کیا آپ کے ووٹ سے فرق پڑتا ہے یا آپ کے ووٹ سے فرق نہیں پڑتا اور آپ کے ووٹ سے فرق تبھی پڑے گا جب آپ لوگ نکلیں گے اگر یہ ٹرن آؤٹ یعنی لوگ ساتھ پرسنٹ یا ستر پرسنٹ باہر نکل جاتے ہیں چھتر سالہ تاریخ ننگستان کی پتر جائے گے نہیں تو پھر ننگے ہونے کے لیے تیار رہیں آج یہ باقی لوگ ننگے ہوئے ہیں کل کو میں اور آپ بھی ننگے ہوں گے ہمارے بھی کپڑے اتریں گے ہمارا ب کوئی اور عرشت شریف ہوگا کل کوئی اور زلح شاہ ہوگا کل کوئی اور عباد فاروق کا بیٹا ہوگا کل کوئی اور سڑک میں سے عام بندہ ہوگا جو اپنی بچوں کی بالیاں بیچے گا لہذا یہ چار دن مٹر کرتے ہیں ظالم نہیں بننا دھوکہ نہیں دینا اپنے ساتھ دھوکہ نہیں کر دینا چونکہ وہ میں دیکھ رہا تھا انور مسود صاحب نے بڑا ٹھیک آگے چھتر سالوں سے سو رہے ہو یعنی چھتر سال آپ لوگوں نے لگا دی اس بات کو سمجھنے کے لیے یہاں پر پہنچنے کے لیے اور چھتر سالوں کے بعد پوری اوورسیز کمیونٹی بیرلہ قومی ادارے پوری دنیا اور یہاں پر جنہوں نے گھمہ سان مچایا ہے وہ سب صرف آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ سب آپ کو پہچان رہے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں آٹھ تاریخ کو آپ لوگ نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے کوئی لڑنا نہیں ہے کوئی بدماشی نہیں کرنے کوئی بحث نہیں کرنے کوئی ڈیبیٹ نہیں کرنے کوئی جنڈانی اٹھانا کوئی پٹے نہیں لگانے کوئی نہرانی خموشی سے اچھے کپڑے پہن کر جا کر ووٹ دینا ہے اس کے بعد درخت کے نیچے بیٹھ کر ٹک ٹاک کے اوپر فلمیں دیکھنے ہیں اور وہاں پر بیٹھے رہنا ہے اپنے ووٹ کا انتظار کرنا ہے فارم فورٹی فائیو لینا ہے فیصلے کا انتظار کرنا ہے اور آدھی رات کو گھر چلے جانا ہے پھر دوبارہ بے شک نعرے لگاتے رہے ہیں چھتر سالہ تاریخ بدل جائے گی اگر آپ نے تھوڑی سی احمد کر دی تھوڑی سی جورت کر دی اپنا بسترہ چھوڑ دیا اپنا بی پر ڈیپنڈ کرتا ہے لیکن یہ بات سچی ہے کہ اگر ٹیر ناؤٹ 60 یا 70 پرسنٹ نہیں ہوتا تو پھر ظالم سے بڑے ظالم پاکستانی عبام ہوگی جنہوں نے ایک دفعہ پھر ایک لیڈر کے ساتھ جنہوں نے پھر اب ایک دفعہ اس قوم کے ساتھ سب کے ساتھ دوخہ کیا ہوگا لہٰذا یہ آپ کا سب سے بڑا ٹیسٹ ہے خان نے بھی اسی کی اوپر سارا تکیہ کیا ہوا اور پورا نظام صرف اسی چیز کو عمران خان کے مدد مقابل بھی اسی چیز کو دیکھ ہیں اور یقینی طور پر یہ ان بنجز کا حصہ ہوں گے جہاں پر عمران خان کو جو جو سزائیں دی گئے ہیں وہ معاملہ ان کے سامنے جائے گا یہ برطانیہ کے اندر لندن سکول آف ایکونومکس میں ایک ایونٹ میں یہ مدود تھے وہاں پر یہ پاکستانی جوڈیشری کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے اس کے بعد سوال جواب کا ایک سیشن تھا سوال جواب میں ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور اس نوجوان کا تعلق بظاہر محسوس ہوتا ہے تحریکی انصاف سے ہے یا پھر پت پاکستانی کس ہے لیکن اس نے جو آغاز کیا اس نے ایہ قنعبدو ایہ قنستائن سے کیا ایہ قنعبدو ایہ قنستائن کس کی پہچان ہے گلوبلی پوری دنیا جانتی ہے اس نے کھڑے ہو کر کہ جسر صاحب مجھے امانداری کے ساتھ اس نے چار دفعہ امانداری کے ساتھ آپ نے مجھے جواب دینا ہے اور جواب یہ دے کہ عمران خان کو جس طرح سے سزائیں ہو رہی ہیں یہ مسکاریج ہے یہ پاکستانی نظام کا ایک مسکاریج ہے پاکستانی کمنین کا مسکاریج ہے جس پروسس کے ذریعے جس طریقے سے ذریعے خان کو سائیڈ لائن کیا جارہا اور جس طریقے سے عمران خان کے خلاف فیصلے دیا جارہے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے ججز یا پاکستان کی عدالتیں رولہ فلو کو فلو نہیں کر پاتی اور کمپرومائز ہو جاتی ہیں یا پھر دب جاتی ہیں یہ اس کے سوال کا موٹا موٹا خلاصہ ہے جو اس نے انگریزی میں پوچھا ہے اس کے اوپر جو ایترمینالہ صاحب ہیں ان کا جواب ہے انہوں نے کہا جی میری امانداری میرے فیصلوں میں موجود ہے یع انہوں نے سب کو ریلیف دیا اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میری امانداری میرے فیصلوں میں موجود ہے اسلام آباد ہائی کوٹ کا میں چیف جسٹس رہ چکا ہوں آپ اسلام آباد ہائی کوٹ کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں وہاں پر جا کر میرے فیصلے دیکھیں آپ کو خود سمجھا جائے گی کہ میں اماندار ہوں کیا میری امانداری نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا سب سے بڑا احساسہ یہ ہے کہ مجھ پر سب نے بہت زیادہ تنقید کی ہے اور سب میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو اقتدار میں تھے کیونکہ جو ان کے مددے مقابل تھے میں انہیں ہمیشہ ریلیف دیتا تھا لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے سب سے زیادہ میرے اوپر تنقید کی ہے مجھے اس بات پر بھی فخر ہے کہ سب تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کی یا تمام تر سٹیک اولڈرز کا میرے اوپر اتمنان رہا ہے کہ میں نے ان سب کو ریلیف دیئے ہیں اب معاملہ خان کی طرف آتا ہے انہوں نے کہا چیز جیسس آفرمین اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اینگری نوج نوجوان ہے یہ جو غسیلہ نوجوان ہے اس نے چار دفعہ کہا کہ آپ ایمانداری کے ساتھ جواب دیں جو میرے لیے حران کل ہیں کہ چار دفعہ اس نے مجھے کہا کہ ایمانداری کے ساتھ جواب دیں انہوں نے کہا کہ میں آپ کو جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہو رہا زلفکار علی بھٹو کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا اب یہ جو بات انہوں نے کیا کہ زلفکار علی بھٹو کے ساتھ ہوا تھا یہ پاکستان کے عدالتیں خود کہہ رہی ہیں کہ زلفکار علی بھٹو بھٹو کے ساتھ بھی یہی ہوا یعنی خان کے بارے میں سوال ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ماضی میں عدالتیں قتل کر چکے ایک لیڈر کو لہٰذا یہ نئی بات نہیں ہے بلکہ عدالتیں سولدکاری کرتی ہیں اور یہ ایک طرح سے ان کا کنفیشن ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ عدالتیں اس طرح کی سولدکاری کے اندر اپنا حصہ ڈالتی ہیں اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ نہیں ہے زلفکار علی بھٹو کے ساتھ بھی ایسا ہوا اور اس کے بعد بھی کئی دفعہ ایسا ہی ہوا ہے کہ عدالتوں نے سولدکاری کی ہے اور بہت بڑا ایک مسکاریج بھی ہوا ہے اور ظلم اور ستم بھی پاکستانی عوام کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے بات کی ہے کہ عمران خان کی اپیلیں یعنی انہوں نے کہا کہ جو اپیلیں ہیں وہ میری طرف آئیں گی یعنی کہ فائنلی جو بھی اپیل ہوگی وہ میری طرف آئے گی شاید اس وقت میں اس بنچ کا حصہ ہوں گا یا میں اس جگہ پر موجود ہوں گا اور ان اپیلوں کے اوپر میں فیصلہ دوں گا جب وہ اپیلیں میری طرف آ چکی ہوں گ اور اپیلوں کے اوپر جو میرا فیصلہ آئے گا اس کے بعد آپ نے میری امانداری کو جج کرنا ہے اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ میں اماندار ہوں یا اماندار نہیں ہوں جب اپیلیں میرے پاس آئیں گے اور ان کے اوپر میں فیصلہ دوں گا اپنی ججمنٹ دوں گا اب یہ بڑے کلیر انہوں نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے کہ جناب بٹو کی مثال کہ جوڈیشل مانڈر اگین ایک لیڈر کے ساتھ گئی کچھ ہو رہا ہے اور پھر انہوں نے کہا اپیلیں میرے سامنے آ جائیں گے امانداری ظاہر ہے اسی طرح سے ہوگی کہ جو اب یہ کیسز ہیں انہیں بالکل ردی کے ٹوکری میں پھینکا جائے بلکہ جو جو اس کے اندر سولتکاری کرتا رہا ہے اگر کوئی مولوی شامل ہے یقینی طور پر مولوی تو ہیں انہیں کوڑے مارے جائیں اور کوڑے کم از کم نہ بھی مارے جائیں کوئی کوئی سزا ہو یا یہ بھی گئی کافی ہے کہ خان کو ان ساری کیسز میں ریلیف دیا جائے یہ خان کا مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی لیڈر ہو اسے ریلیف ملنا چاہیے چونکہ یہ زیادتی ہے یہ ظلم ہے پاکستانی عبام کے ساتھ جو ہوا ہے لیکن اثر مینالہ صاحب یہ بات بڑی واضح کر گئے ہیں پاکستان کی کوئی بھی ایتھارٹی جو باہر جا رہی ہے ایمین بین اللہ قومی دنیا بھی ہے وہاں پر اہم طریق شخصیات سے سوال صرف اور صرف پاکستان اور عمران خان کے حوالے سے ہو رہے ہیں خلیج ٹائمز اپنے ٹوٹر کے پر جا کر لکھتا ہے ای اکن عبدو وائی اکن استائن اب جو وائٹ آوس کا پریس سیک کونفرنس کرتے ہیں تو سوالات خان کے جوابات خان کے حوالے سے لوگ مانگے جاتے ہیں اور وہی دنیا بھر میں بائرل ہوتے ہیں اور اب جسٹس صاحب جو ہی پاکستان سے باہر گئے تو ایمانداری کے ساتھ جواب دیں کہ جناب خان کا کیا ہوگا اب جو ہمترین بات ہے پاکستان کے اندر ہر بندہ ہر بندہ عمران خان کے بندرین مخالف بھی چیخ اٹھیں کہ جناب یہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے یہ جو عددت والا کیا گیا ہے یہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے اور سب کو اپنے بھی کھٹ کے پڑ گئے ہیں اور سب نے اس چیز کو کنم کیا ہے نجم سیٹی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس فیصلے سے لوگوں کی اندر غصہ اور زیادہ بڑا ہے اور لوگ اب ووٹ بھی دیں گے اور باہر بھی نکلیں گے خیار رکھئے گا ابنا اللہ حافظ